السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے ساتھ ٹیز سموسہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے اندر ٹیز کی سٹافنگ کی ریسپی بھی ہوگی اور ساتھ میں آپ کے الگ الگ طریقوں سے سموسے کو کیسے فول کر سکتے ہیں یہ پروسیجرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹیز سموسہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے پنیر یہ ہے 100 گرامز پنیر اور اس کو ہم کرم کر لیں گے مطلب بلکل بارک بارک سے ایسے فور کے ہلپ سے اس طرح سے کرم کر لیں گے یا پھر آپ اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب قدو کس بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے موزاریلا چیز اور شیڈر چیز تو یہاں پر میں نے دونوں چیز جو ہیں وہ 50-50 گرامز لے لی ہیں دونوں کا ویٹ جو ہے وہ ہمارے پنیر کے برابر ہے مطلب آپ جو بھی چیز دینا چاہیں اسے پنیر کے برابر ہی لے لی جے گا تو اس کنسسٹنسی میں بنانے سے اس کا ٹیز بہت اچھا ہاتا ہے اچھا جی اگر آپ کے پاس جو پیزا چیز ہوتی ہے وہ ہے تو وہ 100 گرامز اس میں ایڈ کر دیجے گا قدو کس کر کے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا ہرا دھنیا آپ اس کے اندر باری کٹی ہوئی ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سے ریڈ چیلی فلیک سے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور سالٹ سالٹ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب ایڈ کیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ چیز کے اندر بھی تھوڑا سا سالٹ ہوتا ہے تو اس لئے اتھیات سے اس کے اندر سالٹ ڈال دی جے گا تو ان سب چیزوں کو ڈالا دیکھیں کتنی سمپل سی سٹفنگ ہے اور بس یہ سب چیزیں ہم نے سکینڈر ایڈ کریں اور اس کو مکس کر لیں گے اور ہماری سٹفنگ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم چلتے ہیں سموسوں کو بنانے کی طرف تو میں نے فرسٹ والا جو پروسیجر ہے وہ تو میں نے جو ہمارے پاس سپرنگ رول شیٹس ہوتی ہیں اس سے میں نے بنایا ہے تو اس سے بہت ایزلی بن جاتا ہے تو اس طرح سے سکوئر شیٹ کو میں نے بیٹ سے کٹ کر لیا تو دو ٹرائنگل سے بن گئے اب ان کو اس طرح سے آپ دیکھئے فول کر لیجے اور جو اس کا لاسٹ والا جو کارنر ہے اس کو ہم تھوڑا سا چپکا لیں گے مطلب آپ تھوڑے سے مہدے کے اندر ایک دو چمچ مہدے میں دو تین چمچ پانی ملا کے اس طرح کی پتلی سی فلوی سی ایسا دو سا بنا لیجے اس کو لئی بھی بولتے ہیں اور اس کو اس طرح سے اسے سٹک کر دیجے اور پھر اس کے اندر سٹفنگ ڈالیے ایک چمچ اس کے اندر کافی رہ گی کیونکہ بہت bite size ساموساز ہیں بہت چھوٹے بنتے ہیں چیز ساموساز بڑے بڑے نہیں بناتے ہیں ان کو تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک چمچ سٹفنگ بہت ہے اور پھر ہم وہی سیم اسی گھول کو سائیڈ میں لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے سٹک کر دیں گے چاروں طرف اس کے لگا دیجے اور اس کو ایسے نیچے ہلکا سا دبائیے فرسٹ والی کا اور سیکنڈ والی جو اس کا ڈو کا پارٹ ہے اسے واپس اوپا رکھا اور اس طرح سے ساموسے کی شیپ دے دیجئے اور دیکھیں کتنا تبردستہ ہمارا ساموسہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ تو ہے جو ہمارے پاس سپرنگ رول چیٹس ہوتی ہیں یا ساموسہ پٹی بھی اگر آپ کے پاس اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ تو ریڈی میٹ والی ہو گئی اب دیکھیں ایک بار اور دیکھ لیجائے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے گھر میں دو بنا کر آپ اس طرح سے ساموسے پرپیئر کر سکتے ہیں تو وہ بھی دو تین طریقے ہیں ساموسہ کو فولڈ کرنے کے تو ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے گا یہ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے جپکا لیا ہے میں نے ایک بار اور دکھا دیا ہے تاکہ کلیر ہو جائے اور اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہ تو بہت ایزی سا میتھرڈ ہے یہ فٹا فٹ ہو بھی جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو ساموسہ پٹی یا پھر جو سپرنگ رول شیٹ بھی اگر آپ کے پاس گھر میں پڑی ہیں تو اس سے بھی آپ ساموسہ کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو ٹیکنیک بتا دیا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ یہ دیکھیں ان کو فرائی بھی کر لیا ہے بردست سے فرائی ہو گئے تھے یہ بہت کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلی اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پروسیس کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا چار پیڑے بنا لیا ہے اب ہم اسے ایک پیڑا لیں گے اور اس کو ایسے رول آؤٹ کریں گے اور یہ فرسٹ والا پروسیجر ہے جو پہلی پلی شیپ میں آپ کے ساتھ بتا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے اسے چار ہسٹوں میں ڈیوائیڈ کر لیا پہلے ہم نے روٹی بے لیا اس کو چار ہسٹوں میں ڈیوائیڈ کر لیا بہت زیادہ پتلی نہیں بے لیں گے تھوڑا سا ٹھک رکھئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ایسے لے کر اور اس کو ہم اس طرح سے فنگرز کی ہیلپ سے ایسے پنچ کرتے ہوئے اسے سیل کر دیں گے ایک سائٹ سے اب دیکھیں بن گیا ایک کون کی شیپ آگئی اس کی اب اس کے اندر ہم ایک چمچ کے غریب ہم کی سٹفنگ ڈالیں گے یہ سموسی یہ والے سموسی بھی مطلب میں جتنے بھی بتا رہی ہوں آپ کو یہ چھوٹے سموسی ہیں اس میں ایک ڈیوڑھ چمچ سے زیادہ سٹفنگ نہیں جائے گی اور پھر دیکھیں اسے دوسری سائٹ سے بھی اٹھا کے اس طرح سے سیل کر دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورا سی اس کی شیپ بن جاتی ہے تو یہ ہے ہمارا فرس طریقہ جس طرح سے آپ فول کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ پروسیجر آپ اس طرح سے چھوٹا سا پیڑا لیجے اور اس کو اس طرح سے رول آؤٹ کریے اور سینٹر میں اس کے سٹفنگ رکھئے اور چاروں طرف اس کے وارٹر لگا دیجے پانی سے یہ چھپکتا ہے تو پانی لگانا ضروری ہے اور آپ دیکھیں اس کو ایسے مون شیپ میں ایسے پول کر لیجے اور اس کو اس طرح سے دبا دبا کے اچھے سے سیل کر دیجے تو اس کو سیل کرتے ہوئے دھیان رکھے گا کہ پانی اچھے سے لگا کر سیل صحیح سے کر دیجے گا اب سیل کرنے کے بعد دونوں انٹ کے اوپر ہم نے جس کے دونوں کورنرز اس پر بھی تھوڑا سا پانی لگا لیا اور اس طرح سے اٹھا کر اس کو اور دونوں انٹس کو ہم ایسے جوئن کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ شیپ بن گئی تو یہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں یہ اور بڑے کرسپی اور بڑے اچھے سے سموسے بنتے ہیں اس طرح سے بھی تو یہ کھیے والی شیپ ہو گئی اچھا جی اور یہ ہے ہماری تھرڈ شیپ تو تھرڈ شیپ بنانے کے لئے میں نے کیا کیا ہے ایک پیڑے کو بیلا اور اس کے بعد اسے بیچ سے ہاف کر دیا بس اس کو ہمیں ہاف ہی کرنا ہے اور اس کے بعد جو نورمل ہم سموسے بنا ہوتے ہیں جو مطلب پنجابی سموسا کہہ لیجی آپ اسے آلو کے سموسے جو نورمل ملتے ہیں یہ وہ والی شیپ ہے مگر یہ چھوٹے سائز کے ہیں یہ چھوٹا بیلا تھا تو یہ اس طرح سے آپ اسے سٹفنگ بیچ میں رکھئے اور اس طرح سے اسے فول کر دیجائے اس میں ایک چلی ایکسپلین کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں آپ بس دھیان سے دیکھئے تو آپ کو سمجھا جائے گا بس ایسے فول کر دینا ہے پہلے دو سائیڈز کو اور اس کے بعد اسے اٹھا کے اس طرح سے جو اس کی جو راؤنڈ والی سائیڈ ہے اس کو تب باقی نیچے کی سائیڈ فول کر دیں گے اور جو یہ پوائنٹی والی سائیڈ ہے اس کو تھوڑا سا آگے سٹریچ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا سٹریچ کر کے پہلے پانی لگا لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا سٹریچ کرتے ہوئے آگے کی سائیڈ ایسے جوائن کر دیں گے اور پھر اس چاروں طرف سے اس اچھے سے سیل کر دیجئے سٹفنگ باہر نہ نکلے اس لئے سارے اس کے تینوں پوائنٹس کو سیل کرنا بہتہ امپورٹنٹ ہے اور دیکھیں ہمارا چھو اچھوٹا سا سموسہ بن کے تیار ہو گیا ہے پہلے سٹفنگ بھی رکھ سکتے ہیں پہلے آپ اسے شیپ دے لیجئے بعد میں سٹفنگ رکھ لیجئے جو بھی منتھر آپ کو ایسی لگے تو میں آپ کو دونوں دکھا دیئے ہیں پہلے میں نے اسے سیل کر لیا ہے اب اس کا کون میں نے پہلے بنا لیا ہے اب اس کے بیچ میں سٹفنگ رکھ لیتے ہیں تھوڑی سی ایک چمچ کے قریب سٹفنگ ہے اور اسے اس طرح سے فول کر لیں گے سیم اسی طرح سے پانی لگا کے اور فول کر لیا ہے اور یہ بن گیا ہمارا سموسا تو یہ دیکھیں آپ یہ شیپ ان میں سے کوئی بھی شیپ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سب سے پہلے بنائے تھے وہ والے ہیں یہ راؤنڈ والے ہیں اب ہم ان کو کریں گے فرائی بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بس جو بنا کے آپ کو رکھنا ہے اور آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں ان کو اس طرح سے پلیٹ میں ہی رکھ کے آپ انہیں پہلے بٹر پیپر کے اوپر رکھ کر مطلب پلیٹ میں بٹر پیپر لگائیے اور اس کو فریزر میں رکھ دیجئے اس کے بعد جب یہ فریز ہو جائیں پھر آپ انہیں کسی زپ لک باگ یا پھر کسی باکس کے اندر بعد میں آپ انہیں ڈال کے رکھ سکتے جب یہ جم جائے مطلب اس ٹائم میں جب یہ روم ٹیمپریچر پہ تب ایک دم سے کسی باکس کے اندر یا کسی زپ لک باگ مطلب پہ مطلب پہ پہلے شروع میں آپ اسے بلکل مچھوئے گا تھوڑی دیر پڑے رہن دی جائے اس کے بعد ہلائے گا ٹرن کریے گا کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں ہمارے بہترین سے سموز سپند کے تیار ہو گئے کسی الگ الگ شیپز میں میں نے آپ کو دھتا دیئے آپ کو جو ایزی لگتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے بنائیے اور یہ وہ سموسا پٹی والے جو بنائے تھے شروع میں وہ والے ہیں یہ تو اندر کا ٹیکچر میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ توڑکی بھی دکھا دیا تو آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ